اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی افیشل چینل دوستو آج ہم آپ کو بغیر مونچوں کے نظر آ رہے ہیں تو جناب مونچیں کٹوا دیاں تاکہ پھر سے بڑیوں اور پھر سے کٹوا دیں تو مین ٹپک پہ آنے سے پہلے آپ سب آس پاس دیکھ لیں پیچھے نا ایک چلا ہوا ٹیول ٹھیک ہے تو یہ پیچھے زمین ہے جوار بیجی ہوئی ہے تو اسے پانی لگ رہا ہے یہ ساتھ دیکھ لیں جناب ایک وفادار ساتھ میں بٹھایا ہوگا ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں تو آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ جناب لے کے آ رہے ہیں پتہ نہیں اب پاس آئیں گے تو کونسے جانور ہیں پتہ لگ جائے گا تو جناب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ کونسی زندگی بہتر ہے گاؤں کی یا شہر کی تو جناب اگر بات کریں تو شہر کی زندگی سہولیات کی نسبت دیکھیں تو بہت اچھی ہے مثال کے طور پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا پوائنٹ آب یو یہ ہے کہ وہاں پہ اپرچنیٹی بہت زیادہ ہے اگر شہر کی سہولیات کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی زیادہ ہیں اگر جناب وہاں پہ تعلیم کے بارے میں جو سہت ہے سہت کے بارے میں بات کریں تو سب کچھ جو کے ہے سب کچھ بہت زیادہ ہے وہاں پہ یہ ماننے والی بات ہے اسے بندہ کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اگر اس کے متبادل بات کریں گاؤں کی جناب گاؤں بھی ابھی وہ بیک ورڈ نہیں رہے جو سمجھتے تھے پہلے کہ جناب دہا لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ انپاڑیاں گموار ہیں انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے نہیں ابھی جناب جو گاؤں ہیں جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے اس نے ہر بندے کو جناب اگاہ کر دیا ہر ایک چیز سے ٹھیک ہے تو پاکستان کی ستر افیزت جو عبادی ہے وہ دیہاتو پہ مشتمل ہے تو اسے معلوم یہ ہے کہ جناب جو دیہات ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو شہر امین میں ہمارے پانچے سیٹی ہیں بہت بڑے بڑے وہیں ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دیہات ہیں یہاں پر جو آپ کو زندگی ہے جو جناب یہاں پہ آپ کو سہولیات ملیں گی وہ پیور ہیں جو بندے کی سہت کے لئے ہیں مثال کے طور پہ آپ فوڈ کر لیں فوڈ میں ہر چیز آ جاتی ہے سبزیاں آ جاتی ہیں فوڈ آ جاتا ہے اور اگر آپ اکسیجن کی بات کریں تو وہ بھی یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اور اگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ سموک کی وجہ سے بندے کو بہت زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں تو لہور کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام شہر ستر فیصد تک ہوتا ہے قابل قبول کہ وہاں پر جو دینسٹی ہے سموک کی وہ ستر فیصد قابل قبول ہے لیکن لہور میں جناب نوے فیصد سے بھی زیادہ ہے تو جو سائنزان کہتے ہیں یا جو بھی ایک رپورٹ کے مطابق ہے کہ وہاں جو بندہ لہور میں رہتا ہے وہ سمجھیں کہ دس سگرٹ پینے کے مترادب ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں میں جناب درہت بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اور ایک گاؤں میں زیادہ زیادہ دو سو گاؤں یا پانسو گاؤں زیادہ زیادہ ایک ہزار گاؤں ہوتا ہے تو جناب اس لیے وہ کھلا ایریا ہوتا ہے تو درہت بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تقریبا ہر بندہ زمیندار ہوتا ہے لیکن ابھی جو کچھ سیٹویشن ہے وہ بدل چکی ہے کہ گاؤں میں زیادہ لوگ فارمنگ کرنے کے علاوہ ناب بندے باہر چلے گئے ہیں یا پھر شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں تو اس لیے مطلب جو اپرچونیٹی ہے نا جو پیسہ کمانے کے ذریعے ہیں وہ یہاں پہ کام ہے کہ بہت زیادہ روزگار یہاں پہ نہیں ہوتا لیکن جو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کی مانند ہے وہ ہے زراد کا شعبہ تو جو خود ہمارے کسان بائی ہیں جو چھوٹے ہیں وہ تو نہیں کرتے کیونکہ آج کال حالات بھی ایسے ہیں کہ بچت بہت کام ہے اس لیے وہ یہ کام نہیں کرتے لیکن جو بڑے فارمر ہیں وہ یہ کام بہت اچھی طرح کرتے ہیں تو جناب ان کے پاس کیا ہے مشینری ہے زمین ہے مشینری ہے تو بہت زیادہ پرافٹ ہے اگر آپ سبزی لگا لیں فروڈ لگا لیں آپ جناب بیسے ہی فصلیں لگا لیں ٹھیک ہے تو ہر چیز میں فائدہ ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ چار سال میں جس آدمی نے بھی کوئی بھی کاروبار شروع کیا ہے اسے نقصان نہیں ہوا اسے نقصان بلکل نہیں ہوا اسے فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی جو اکنامی ہے بلکل سٹیبل نہیں ہے اگر میں بات کروں کہ گاؤں بیسٹ ہے یا شہر تو میں گاؤں میں رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب گاؤں ہی بیسٹ ہے شہر جو ہے وہ بلکل وہاں پہ رہنا فضول ہے اور نقصان دے ہے نئی نار اگر شہر کی بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ فیکٹری ایریا ہے پاکستان کی اکنامی میں وہ بھی بہت زیادہ سمجھیں معاشیت میں مدد کرتے ہیں اور گاؤں بھی لیکن اگر کوئی گاؤں میں رہنا پسند کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے اگر شہر میں رہنا پسند کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے لیکن اس میں ایک چیز کا ڈیفرینس ہے کہ گاؤں میں اگر ایک بندہ بہت زیادہ فورڈ نہیں کر سکتا سال کے طور پر بہت زیادہ امیر نہیں ہے تقریباً درمیانہ تو وہ گاؤں میں رہ سکتا ہے جناب گریب وام بھی رہتی ہے شہر میں جو ہے نا وہ بہت ہرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر چیز سمجھیں کہ آپ کو حریدنی پڑتی ہے یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو فری میں بھی مل سکتی ہیں زمین بھی سستی ہے یہاں پہ آپ کو فروڈ سبزیاں سب کچھ تازہ اور سستیاں ملتی ہیں یہی فائدہ لیکن شہر میں اس کے متبادل اپرچنیٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ پیسہ کما کے اور اپنے ہرچوں میں بھی اور کچھ سیونگ بھی کار لیتے ہیں تو جناب آپ جیدھر بھی ہیں بہتر ہیں لیکن یہ ہے کہ گاؤں میں ابو ہوا اور سید کے مطلق چیزیں تازہ ملتی ہیں اور جو شہر ہیں بڑے شہر وہاں پہ ذرا کر سید کو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں نا زیادہ بیماریاں کن لوگوں کو لگتی ہیں اگر آپ ہاسپیٹر میں جائیں تو جناب زیادہ آپ کو شہری وہاں پہ ملیں گے زیادہ کو یہ مٹاپے کی ہیپاٹا ٹائٹس بیماریاں میرے حال سے وہ لگی ہوتی ہے تو وہ ساری بیماریاں جو کبھی سنی بھی نہ ہوگی آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو اتنی ہے ہتم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم